اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں کچھ باتیں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں یہ پوڈکاسٹ ان لوگ کے لیے ہے جن کی اپنی کوئی معذوری ہے اور وہ اردو یا ہندی زبان سمجھتے ہیں یا ان کی فیملی میں کوئی موجود ہے جس کی کوئی بھی معذوری ہے میں کون ہوں میرا نام تنسیلہ خان ہے اور میں لاہور پاکستان سے ہوں اور میں ایک بہتی سمپل کومن لڑکی ہوں جس کی پیدائشی ایک معذوری تھی وہ ایک سمپل گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کو ایڈیوگیشن کا موقع ملا ہے بہت سارے ملکوں میں جانے کا موقع ملا ہے بہت ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز حاصل کرنے کا موقع ملا ہے اور آج اس وقت میں کھٹمنڈو نپال میں ہوں میں واپس پاکستان آ رہی تھی لیکن آج میری فلائٹ کینسل ہوگی موسم کی خرابی کی وجہ سے جس کی وجہ سے مجھے ہوتل میں بھیج دیا گیا اور اب میں ویٹ کر رہی ہوں اپنی ایکل فلائٹ کا اور اب اسی وقت میں بیٹھ کے یہی سوچ رہی ہوں کہ ایسا کیوں ہے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں اور میں اس خوبصورت ترین ہوتل جو کہ سولٹی کران پلازا ہے اس کو ایکسپیرینس کر رہی ہوں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف ابھی سوچی رہے ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے کاش ہم بھی ایسے ایکسپیرینسز کو حاصل کریں اور چند خیالات ہیں میرے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں دل سے چاہتی ہوں کہ ہر انسان چاہے وہ میرے ملک کا شہری ہو یا کسی اور ملک کا شہری ہو اپنی زندگی کو پوری طرح سے جی سکے جتنا بھی اس کو دیا ہے خدا نے جو بھی صلائتیں دیئے ہیں اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ وہ فائدہ لے میری زندگی میں میری ٹانگیں نہیں تھیں جب میں پیدا ہوئی تو وہ نہیں تھیں جو تھیں وہ تھوڑی ڈیفارمت تھیں اور جب میں بڑی ہو رہی تھی تو مجھے اسی چیز کا احساس بار بار ہوتا تھا کوئی ہے افکوس بیٹھ کے دلاتا تو نہیں آپ کو احساس لیکن آپ کو ہوتا رہتا ہے کہ کوئی کمی ہے ملکہ لائف کمپلیٹ نہیں ہے اور نہ ہوگی تو کچھ بندوبست کر لو کچھ سوچ لو دیکھ لو ماں باپ کو بھی یہ احساس ہوتا تھا پھر افکوس مجھے بھی ہوتا تھا اور حالا کہ کافی ایڈیوکیٹڈ فیاملی ہے میری میری سراؤنڈنگ ہمیشہ کافی ایڈیوکیٹڈ لوگوں کے ساتھ رہی ہے تو جب بڑے ہوتے پھر میں سوچتی کہ ایسا کیوں ہے ایسی کیا کمی ہے مجھ میں ای تنگ اپنی کوئی لڑکپن کے شروعات میں میں نے سوچا کہ جو بھی کمی ہے اس کو ہم نے فگر آوٹ کرنا ہے اور پھر اس کو چینج کرنا ہے کہ معاشرے میں ڈسیبیلٹی کی ایک سیپٹمز کیوں نہیں ہے کیوں ایسا ہے کہ ایک ڈسیبیل انسان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ کابل نہیں ہے شادی کے کابل نہیں ہے نوکری کے کابل نہیں ہے ایڈیوکیشن کے اور اکسر لوگ اسے بات کرنے سے بھی گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں آپ نے بھی شاید ایکسپیرنس کیا ہوگا اور شاید اگر آپ کے گھر میں کوئی موجود ہے تو کوئی بھی گھر کا فنکشن ہے شادی ہے تو لوگ سوچتے ہوں گے لوجس ٹیکس کے اچھا اس کو کیسے لے کے جائیں اس کو بھی کرنا ہے what will happen تو اب ہم ذرا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے مجھے ہی لگتا ہے کہ ایسا ہے کہ ہمیں وہ لوگ زیادہ بھاتے ہیں جو معاشر میں کوئی نہ کوئی کانٹریبیوشن دے رہے ہوتے ہیں کوئی نوکری کر رہے ہوتے ہیں پیسے گھر لا رہے ہوتے ہیں یا اگر وہ کوئی ہاؤس ہاؤس میں ہوم میکر ہیں تو اگر وہ گھر کو کوئی خاتون سنبھال رہی ہے یا کوئی بندہ ہے جو کوئی بھی ذمہ داری ادا کر رہا ہے اس کو ہم بہت یوسفل سمجھتے ہیں تو ایک ڈیسیبل انسان جس کی ایک سیاہ ایک سے زیادہ صلاحیت ہے ہی نہیں ہم سوچتے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے اس نے کونسا گھر چلانے اس نے کونسا پیسے کمانے ہیں لیکن حرانگی کی بات یہ ہے کہ اب بہت سارے ڈیسیبل لوگ وہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ پیسے بھی کمان رہے ہیں وہ ایڈیوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں بہت سیرے ایسے لوگ ہیں جن کی شادیاں ہو بھی گئی ہیں ان کے بچے بھی ہو رہے ہیں اور یہ اگزیمپلز ہمارے معاشرے میں موجود ہیں تو پھر کیوں ہے ایسا کہ ہم ایکسیپٹنس نہیں حاصل کر رہے ہیں اب اگر میں آپ کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاؤں کہ جب میں بڑی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ بھئی میں تو اتنی آسم ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اتنا کچھ کر لوں گی کہ میری ڈیسیبلٹی شاہ لوگوں کو نظر ہی نہیں آئے گی وہ بیکگرانڈ میں چلی جائے گی حقیقت میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا اتنا کچھ کر لیا کہ ایٹ ٹائمز مجھے بھی بھول جاتا ہے کہ میری کوئی ڈیسیبلٹی ہے لیکن یہ شاید میرا نظریہ ہے خود کو دیکھنے کا دنیا ابھی بھی ادھر کے ادھر ہی ہے دنیا نہیں ہلی اور یہی میرا سوال ہے کہ وائے اگر ہم اتنا آگے بڑھ رہے ہیں ٹیکنالجی کا اتنا زیادہ استعمال ہے اتنی نالج ہے اتنا کچھ ہے ایسا کیوں ہے کہ ابھی بھی ہماری ایکسپٹنس نہیں ہے ابھی تھوڑ در پہلے میں ایک ویٹیو دیکھ رہی تھی فیس بک کے اوپر ایک چھوٹے سے بچے کی جس کو ایک بہت ہی یونیک قسم کا ڈروفزم ہے اس کی ہائٹ نہیں بڑھڑی ہے وہ صرف گیارہ سال کا لیکن لگتا وہ صرف دو تین سال کا ہے اس کی تقریبا کوئی 36 انچز ہائٹ ہے اور کوئی کوئی علاج اس کا ہو نہیں سکتا اور اس کو دیکھتے ساتھی میرے دل میں جو پہلا خیال آیا وہ تھا کہ اس کے پیرنٹس کتنے لگی ہیں کہ یہ ایک نورمل کورس آف لائف کی بجائے ایک ڈیفرنٹ لائف سٹائل اپنا سکتے ہیں جیسے اگر آپ کی لائف تھوڑی سی بھی ڈیفرنٹ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا دروازہ کھل گیا ہے جس میں ایسی اوپرچنیٹیز ہیں ان لیمیٹڈ ایکسپیرنسز ہیں جو نہ کبھی کسی نے کیے جو صرف آپ کریں گے اور صرف آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ کیا اور ایک لائف ٹائم کے لئے اس سے زیادہ ایکسائٹمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے میری اپنی زندگی میں جب میں آگے بڑھ دی تھی تو میں نے ہر ایکٹیفٹی کو ایسی ایکسپیرنس لیا کہ ایک نورمل چلتا پھرتا انسان اس کو ایسے کرے گا تنزیلہ تم اس کو ایسے کرو ٹویسٹ کر کے کرو تو میرے ایکسپیرنس میں اور کروڑوں لوگوں کے ایکسپیرنس پر بہت فارک ہے اور یہ بات مجھے سب سے الگ کرتی ہے میری ڈسیبیلٹی مجھے الگ نہیں کرتی میرے یونیک ایکسپیرنسز مجھے الگ کرتے ہیں لیکن یہ چیز آپ پر بھی اپلکیبل ہے یہ چیز ایسی ایسی دنیا کے ہر انسان پر اپلکیبل ہے اگر آپ کی لائف میں ایک انسان بھی ایسی ہے جو تھوڑا سا ہٹکے ہے اتنا کچھ آپ لوگ مل کے کر سکتے ہیں that is so یونیک انڈ ڈیفرن it is so ایکسائٹنگ میں ہمیشہ اپنی لائف میں ایکسائٹڈ رہتی کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی بھی چیز ہاری ہے کوئی بھی سفر ہے کوئی بھی کتاب کوئی بھی انسان ایسی میں ملنے جا رہی ہوں کسی ریسٹوران میں کھانا کھانے جا رہی ہوں میں بہت ایکسائٹڈ ہوتی میں سوچ کے اچھا ماں کتنی سیڑی ہوں گی میں کیسے اوپر جاؤں گی میں نیچے کیسے ہوں گی میں کیا کھاؤں گی میں کسے ملوں گی کتنے لوگ مجھے گھوریں گے کتنے نہیں گھوریں گے کتنے لوگ مجھے پہچان جائیں گے کہ میں اچھا کچھ نہ کچھ میں نے کیا ہے اور آکے پچھل مانگیں گے آٹوگراف لیں گے یہ سب چیزیں اور میرا کریڈٹ ان ساری باتوں کا جاتا ہے میری ڈسیبیلٹی کو کہ ڈسیبیلٹی اور آئی تنگ در مائنڈ سیٹ اس کی وجہ سے آئی تنگ ڈیفرنٹلی اور آئی میکسائٹڈ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی کوئی ڈسیبیلٹی ہے یا آپ کی فیاملی میں یا آپ کے آس پاس آپ کے اے سرکل میں جو بلکل آپ کے قریب کے سرکل میں کسی کی ڈسیبیلٹی ہے it's a great opportunity اس سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی وہ obstacle نہیں ہے ایک opportunity ہے اور شاید جو یہ جنریشن ہے ہماری جنریشن ہے یہ شاید وہ پہلے پہلے لوگ ہیں جو ڈسیبیلٹی کے نظریہ بطل رہے ہیں شاید ہم اس فروٹ کو نہ ٹیسٹ کر سکیں انجوئی کر سکیں لیکن لیکن مجھے امید ہے کہ اگلی جنریشن میں ڈسیبیلٹی کے ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہوگی میں مانتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے میں بہت ہی پڑے لکھے کراؤڈ میں مووو کرتی ہوں اور ابھی بھی کچھ ایسی باتیں میرے سامنے آتی ہیں جو کہ میں سوچتی ہوں کہ پھر پڑا لکھا کون ہے ایک بہت بڑا کوششن محکات ہے میرے ذہن میں فر انسٹنس بہت سارے لوگ بہت تمیز سے مصابات کریں گے محبت سے بات کریں گے تصویریں بھی لیں گے سب کچھ کریں گے لیکن آپرچنیٹی نہیں دیں گے جوب آفر نہیں کریں گے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ وہ کوئی نہ کوئی اسوسییشن رکھیں یہاں تک لائف میں میں شاید اس لئے پہنچ گئی ہوں کیونکہ میں نے خود کی انیشیٹیف کیے میں نے بہت کم لوگوں کی طرف دیکھا کہ مجھے opportunity دو ان فاکٹ اس پوئنٹ پہ پہنچ گئے کہ opportunities دینے والی میں بن گئی this is the power of work of action disability ہے نہیں ہے اگر آپ میند کریں اگر آپ اپنا mindset change کر لیں تو ایک پوئنٹ یہ بھی آتا ہے کہ opportunity دینے والی آپ خود بن جاتے ہیں لیکن at the same time بہت سارے لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں ان کو opportunity چاہیے تو میں بالکل بھی یہ نہیں کہوں گی کہ آپ سب لوگ میری example کو دیکھیں یہ ایک different case ہے آپ کو بس چند باتیں pick up کر کے دیکھنا ہے کہ اگر آپ اسے سیکھ کے ایک نیا example set کر سکتے ہیں ہمیں سے ہر کسی کوٹ کے celebrity نہیں بننا ہمیں اچھے lawyers چاہیے اچھے engineers چاہیے ہمیں courtrooms میں disabled لوگ چاہیے ہمیں malls میں disabled لوگ چاہیے disability visibility کو بڑھانے کی ضرورت ہے اگر آپ کی فیملی میں کوئی disabled انسان ہے اس کی جو مرضی disability ہے آپ اس کو باہر نکھالیں آپ اس کو cinemas میں لے کے جائیں وانچہ کھڑے ہو جائیں بولیں ہم تو روز آتے ہیں بناو یہاں پہ رمز یہ آپ کا ایکٹیوزم ہے یہ آپ کا جہاد ہے اور just imagine پاکستان کی پوری آبادی کی جو ایک percentage ہے 10% لوگ disabled ہیں just imagine اگر ہم سب لوگ ڈیلی بیس پہ نکلنا شروع کر جائیں ایک ریسٹرانٹ میں جانا شروع کر جائیں ایک مہینہ جائیں اس ریسٹرانٹ کو سمجھ آ جائے گی کہ میرا ایک مہینے کا بزنس اس ایک انسان سے مجھے جو مل رہا ہے وہ میں miss out کر جنگا اگر یہ اگلے چھے دنیا ویٹ کرے آپ آپ کے لئے وہ اپورچنیٹیز بنائے ریمپس بنائے بیلڈنگز کو ایکسیسیبل کرے کیونکہ آپ موجود ہیں آپ کو وہ فسیلیٹیز چاہیں تو چند باتیں جو میں آپ سب سے کہوں گی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پلیز خود سے آگے بڑھ کے اپورچنیٹیز مانگے یا خود سے کریں جو بھی آپ کے بس میں مجھے یقین ہے کہ آپ کو خدا نے مکمل بنایا ہے جو کچھ آپ کو اپنے لائف کے پرپس کے لئے چاہیے نا وہ صلاحیتیں آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ دیکھ نہیں سکتے یا اگر آپ چل نہیں سکتے یا اگر آپ ہاتھ دنیا کو لگے دنیا کو ہماری ضرورت ہے ہمارے انپوٹ کی ضرورت ہے تو اپنا نالج اپنا ایکسپیرینس اس کو بڑھائیں اگر آپ ایڈوکیشن حاصل کر سکتے ہیں دیفنیٹلی حاصل کریں اگر انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس تو کورسز کریں بکس پڑھیں ٹائم ضائع کرنے کی بجائے پوڈکاس کو سنیں گانے سننے کی بجائے ٹیڈ ٹاکس کو دیکھیں اور ہر طرف سے آپ سیکھیں اپنا اپنا ایکسپیرینس کا لیول اتنا بڑھائیں کہ آپ کی جو پیسنیلیٹی ہے وہ اٹھ کے باہر آئے لوگ آپ سے بات کرنا چاہیں وہ ترسیں کہ اچھا اس انسان سے ہم نے بات کرنی ہے اس کو ہائر کرنی اس کی پیسمنٹ کرنی ہے اس لیے نہیں کیونکہ وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں دیکھو ہم نے ڈسیبل انسان کو ہائر کر لیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی ریپریزنٹیشن ہو ہمارے ذہن کی وجہ سے اس کو ہم نے پولش کیا ہماری ڈسیبل میں تو ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں کوئی کمال نہیں مجھے نہیں لگتا کوئی بھی انسان اٹھ خود سے اپنی ٹانگ کٹوا دے گا لیکن ہم اپنے ذہن کو پولش کرنے میں وہ ہمارا کریڈٹ ہے وہ ہم نے کام کیا ہے اس پہ ہم کام کرنا ہے اور کچھ ایسے لوگوں کو میں یہ بھی میسج دینا چاہوں گی کہ خدا کے واسطے فیم کے پیچھے مت بھاگ زندگی میں کبھی بھی فیم کی پیچھے مت بھاگ بہت بری طرح سے پشتائیں گے اپنے بچوں کو جو آپ کے گھر میں ڈسیبل بچے ہیں ان کو یہ سپورٹ آتا ہے یا مجھے گانا گانا آتا ہے یا مجھے ایکٹنگ آتی ہے میرا یہ ٹیلنٹ ہے میرا یہ آرٹ ہے مجھے اس کو یوز کرنا ہے معاشرے کے لیے اور ایسی ویڈیو کلپ جس میں کوئی میسج ہو جس میں کوئی ایسا ویجن ہو یس اس کی ہمیں ضرورت جگہوں پہ placement ہو رہی ہے as a person with disability oh my god دیکھو اس رڑکی کو یہ ویلچر پہ ہے پھر بھی ہستی رہتی ہے کھیلتی رہتی ہے اب میرا سوال تھا کیوں بھئی میں نے کیا کیا ہسنے کھیلنے سے اگر آپ کو کوئی award مل جائے گا تو یہ this is too easy مجھے نہیں بہت بڑی contribution اس society کے لئے نہ دوں تب تک مجھے کوئی award نہیں چاہیے تب تک مجھے کوئی recognition نہیں چاہیے اور جو مل رہا ہے اس کو ignore کر دیں completely ignore کر دیں it's only when جب میں پاکستان کو باہر کے ملک جا کے represent کرنا شروع کیا open بات کرنا شروع کیا خواتین کے بارے میں بات کرنا شروع کیا ایک positive image پینٹ کرنے کی کوشش کی فنڈنگ پاکستان میں لے کر آئی بہت سارے پروجیکس کی اپنا بزنس شروع کیا اپنی موبائل اپلیکیشن شروع کی اپنی دو کتاب لکھی بہت ساری fellowships مجھ سے بات کریں مجھے بتائیں کہ آپ کے experiences کیا ہیں اور زندگی میں چھوٹا کچھ مت مانگیں بڑا مانگیں آپ کا دشمن آپ کا سات والا نہیں ہے یا دوسرا disabled انسان نہیں ہے آپ کا دشمن آپ کی میں ہے آپ کا انا ہے اس کو ہم نے fight کرنا ہے اس کو ہم نے ختم کرنے اور اپنے آپ کو ایسا انسان بنانے جو معاشرے کے لیے بہت important ہو بہت بڑا resource ہو اس لئے نہیں کیونکہ اس کی disability اور بڑا motivational ہے یا بڑا ہستہ کھلتا ہے بلکہ اس لئے کیونکہ اس کا ذہن اتنا ذہین ہے کہ اس کی knowledge کے بگیار ایک particular project ایک بہت ساری باتیں شیئر کروں گی آپ سب سے جو میں نے سیکھی ہیں میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی اور میں چاہوں گی کہ آپ بھی شیئر کریں اور مل کے ہم disabled community کو اٹھاتے ہیں ایک purpose دیتے ہیں تاکہ ہماری visibility بڑھے positively بڑھے اور کسی کی گھر بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گھبرائیں نہیں بلکہ ان کو پتا ہوگے ارے اس کے کو مسئلہ ہی نہیں ہے ماشرے کی acceptance ہے بہت فسیلیٹیز ہیں بلکہ وہ جوڑا کہ واو اب ہم we get to have a different life ایک interesting life ہماری ہوگی اس کو explore کرتے ہیں دیکھتے ہیں لائف میں اور کیا دیسیبل نہ ہوتی تو شاید کئی نہ کئی 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 کھر بیٹھ کئی تھاپا کوٹ رہی ہوتی سو which is also not a bad thing بری بہت نہیں ایک دھونا لیکن وہ بھی ہو جائے گا ایک نہ ایک دن وہ بھی موقع ملے گا وہ بھی experience ہے لیکن یہ سائی جو باتیں ہیں سب کے لئے تھے پوری کائنات کے لئے تھے صرف ایک particular community کے لئے نہیں تھے اور ہم ان کے امیتی ہیں تو ہمارے بھی خیالات یہی ہونے چاہیے کہ ہم ان کے کام کو تمام دنیا کے لوگوں کے لئے تمام انسانت کے لئے تمام زندہ رہنے وال چیزوں کے لئے ہی رکھ کے سوچیں یہ ہے گرانڈ ویجن جو آپ کو خدا کے قریب لے کے جائے اور اسی ویجن کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارتی ہوں سننے کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ